وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الْرَحْمَةِ اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے اگر وہ لوگوں کو ان کے عامال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے یعنی فرمایا کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے اگر وہ چاہتا تو جیسے ہی کوئی بندہ کفر کرتا اللہ تعالیٰ اسی وقت اس پر عذاب نازل کر دیتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے محولت دی ایک آدمی پندرہ سال کی عمر میں کفر کرتا ہے اس کے بعد سو سال کی عمر میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پچاسی سال تک کی محولت دیتا ہے آج نہیں تو کل سودھر جائے کل نہیں تو پرسوں سودھر جائے آج اگلے مہینے سودھر جائے اس کی پوری زندگی گدر جاتی ہے موت کے لمحات تک اللہ تعالیٰ بندے کو محولت دیتا ہے یہ سودھر جائے جب نہیں سودھر تھا تو فرمایا کہ اب پھر اس کے لیے ہم نے ایک واضح کا وقت رکھا ہوئے اور وہ قیامت ہے جب وہ آئے گی تو پھر ان کا عذاب نہیں ٹلے گا ہاں جن پہ اللہ چاہتا ہے دنیا میں بھی عذاب نازل کر دیتا ہے چنانچہ اس کا بھی بیان کر دیا فرمایا اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دی جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا فرمایا کہ ہم نے دنیا میں بھی بستیاں تباہ کی ہیں وہ کون سی؟ عاد اور ثمود کی بستیاں اور اس کے علاوہ جیسے قوم نو تھی اور اس کے علاوہ دیگر اقوام ہیں جو اصحاب مدین تھے جو حضرت شعب علیہ السلام کی قوم تھی ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا تو فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیاں کو تباہ بھی کر دیا کب؟ جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک معین وقت کا وعدہ کر رکھا تھا تو جب اللہ کے عذاب کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ عذاب